میں نے کہا چھ سال میں مدرسوں کو کتنا نقصان پہنچایا اس سرکار نے جی صاحب یہ تو جو ہے آپ میڈیا پرسن ہیں آپ بہت خوبی بتا سکتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے بات کو حساب نہیں ہے اس کا مطلب کوئی ادیم گسلم کمیونٹی ہے ان کو کتنا نقصان پہنچایا گیا آپ ایزے میڈیا پرسن بلکلی امانداری کے ساتھ پتائیے آپ نے ایک بات کہی میں نے اس سے ایک سوال پوچھا آپ کہیں کہ یہ ریسرچ میڈیا کر لیں مطلب آپ ریسرچ نہیں کریں گے کیول بیٹھ کے کچھ بھی بول دیں گے اس کے بعد لوگ پرکتے ہیں کہ آپ نے سچ بولا کہ جھو بولا آپ کی زبان سے ہم سننا چاہتے ہیں میں نے آپ پوچھا چھ سال میں کتنا نقصان مدرسوں کو پہنچایا آپ نے خود بتایا کہ آپ کئی مدرسوں کے منیجمنٹ بورڈ کے حصے ہیں تو آپ جن مدرسوں کے منیجمنٹ یا بورڈ کے حصے ہیں ان میں کتنے مدرسوں کو کیندر سرکار نے نقصان پہنچایا چھ سال میں دیکھئے روحیت آپ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مدرسوں میں انوالمنٹ کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے آئے دن نئین الزامات مدرسوں پر آپ کے بی جے پی کے لوگ لگاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ آتک بات کی فیکٹری ہے تو ایک نیک نام خراب کرنا بھی انوالمنٹ ہے اور ہماری چھبی خراب کرنے کی مدرسوں کی چھبی خراب کرنے کی اور راجلی تک بات کرنے کے لئے تسلیم رحمانی ہے میرے پاس وہ کیول پولٹیکل بات ہی کریں گے کیونکہ ان کو چناب لڑنا ہے آپ کو چناب نہیں لڑنا آپ مدرسے چلانے والے لوگ ہیں آپ کم سے کم بیوارک طور پر یہ تو بتائیے کہ سرکار نے کیا نقصان کیا چھ سال میں کیا کیا نقصان کیا مدرسوں کو جیسے کہ آج جو آسان کی بات ہوئی ہے وہ خود ایک ہمارے لئے نقصان ہے آپ مدرسوں کو ختم کر دیں گے آپ کے مدرسے کی بات پوچھے اتر آسان والے بیٹھے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہاں کا آپ کے اپنے جو مدرسے ہیں جن کے آپ مینجمنٹ کے حصے ہیں ان میں کتنے مدرسوں کو کیندر سرکار نے نقصان پہنچایا کیندر اندر گھوس آیا یا کیندر نے کہا کہ انگلیس کی کتاب میں یہ والا چپٹر نکال کے یہ ڈال دو یہ پڑھاؤ ابھی ساؤت میں جو ہے ابھی اترا بی جے پی کا اثر نہیں پڑھا اچھا تو ساؤت ہندوستان میں نہیں آتا کیا وہ کیندر کی سرکار کے تحت نہیں آتا کیا ساؤت اچھا وہ الگ ہے وہ کیندر کی سرکار کے تحت نہیں آتا وہ کیندر کی نیتیاں نہیں چلتے ابھی وہ سامپردہ اتتا یہاں تک پھیلا نہیں سکے چلیے سر پتہ لگی سمجھ میں آگے سنگیت راگی کچھ کومنٹ کرنا چاہ رہے سنگیت راگی کیا سرکار سنگھ کا ایجنڈا لاغو کر رہی ہے مدرسوں کے خلاف کیونکہ لگاتار یہ آروپ لگتا رہا کہ مدرسے آتن کی گتویدیوں میں لپت ہیں لیکن ہوم منسٹری کوئی ایک ایسی گمبیر سٹڈی کوئی ایسا دستاویز ابھی تک لے کر نہیں آیا جس سے یہ چیز ثابت ہو جائے کہ مدرسوں سے آتن کی گتویدیاں چلتی ہیں اس لئے ان کو بند کرنا چاہیے دیکھئے روحید جی دنیا میں بہت سارے کام ہیں امریکہ کی سینیٹ نے بھی اس پر اپنی ایک ریپورٹ پستوط کی ہے مدرسوں سے آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں یہ کوئی پرمان دینے کی اس پر آوشکتہ نہیں ہے ایسا میں اس لئے ایسا کر رہا ہوں کہ جو افغانستان کے اندر میں یہاں پر دیوبند کے بیٹھے پلیز مجھے بات کر رہے ہیں آپ بولے وہ بلکل نہیں بولے سنتے رہے آدھے گھنٹے سے سن رہے ہیں سب کو کسی کو انہوں نے کچھ نہیں کہا سب کی بات سن لی اب ان کی بات بھی سنی جانی چاہیے جو بھی ان کی رائے آپ تو ہر کسی کی رائے میں اپنی رائے ڈال دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو بکتا ہے سن یہ رائے صاحب والی پتھ بھی اب ختم ہو چکی ہے دیش میں سنسلیم رحمانی پیار کسی کی رائے پہ میری رائے چلے گی ایسا نہیں ہوگا ایسا کریں گے مجھے آواز بن کرنی پڑے گی چھے لوگ سات لوگ بیٹھے ہیں سر ایک ایک کر کے اپنی بات بول رہے ہیں آپ روز بیبیٹ میں آنے والے آدمی ہیں اس کے بعد ایسی بات کر رہے ہیں سنگیت راگی بولی سنگیت راگی بولی سنگیت راگی ٹیکس پہ کرتا ہوں ہندو ایک ایسی پستک کو پڑھانے کی اجازت انمتی کیسے دے جو یہ کہتا ہو کہ جو اسلام میں بیسواس نہیں کرے اس کے make a war on unbelievers till the Allah religion reigns supreme آیت سورہ 8 آیت 49 سورہ 9 آیت 39 آپ کو ہندو نہیں ہے quiet those who do not believe in Allah جو اللہ میں بسواس نہیں کرتا ہے اس سے جدھ کرو ایک منتے پلیز راگانی مسٹر راہمانی مسٹر راہمانی پلیز شہد اپ شہد اپ دونٹ بیہیو لائک این ایڈیٹ مسٹر راہمانی دونٹ بیہیو لائک این ایڈیٹ راہمانی ایڈیٹ کی طرح بیہیو کرنا بند کرو سنو میں تم کو اتنی دیر سے سن رہا ہوں بتمیز بننا بند کرو بتمیزی کرنا بند کرو تم کو تمہارے دکھا آئینہ دکھا رہا ہوں میں تم کو تمہارا آئینہ دکھا رہا ہوں تم تو تمہارا آئینہ دکھا رہا ہوں تسلیم راہمانی کہ جس کتاب کو تم مدر سے میں لے جاتے ہو کتنا آتنک بہت پیدا کرتا ہے ایک دنیا میں بنا خان صاحب سے پوچھ رہا ہوں پہلے ایک سوال ایک سیکنڈ رکھئے رکھئے روحید 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 دیئے تو ایک سیکنڈ